اس ویڈیو بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ونڈو 7 میں On Screen کیبورڈ کو کیسے انیبل کریں گے اگر آپ کے کیبورڈ کی کچھ کائش خراب ہے یا پھر آپ کے پاس کیبورڈ ہینی ہے اور آپ نے کچھ ٹائپ کرنا ہے تو آپ ٹائپ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ یہاں پہ جائیں گے Start Menü میں یہاں پہ آپ نے اس option پہ جانا ہے All Programs کی option پہ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس option پہ جانا ہے اب یہاں پہ آپ کو option ملے گا آپ نے اس option پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو option مل جائے گا on screen keyboard یہاں پہ آپ نے اس option پہ جانا ہے on screen keyboard اگر یہاں سے اس settings سے آپ کو نہیں مل رہا تو آپ start menu میں جائیں گے وہاں پہ search میں آپ نے on screen keyboard type کریں گے تو آپ کو یہ keyboard show ہو جائے گا اب یہاں پہ 1,2,3,4 جو ہے side پہ وہ show نہیں ہو رہا تو اس کے لئے آپ نے اس option پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو active کر لینا ہے اور یہاں سے آپ ok کر لیں گے تو یہاں پہ دی سکتے ہیں کہ 1,2,3 show ہو گیا یہاں پہ میں نوٹ پیڈ میں جاتا ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو کچھ ٹائپ کر کے چیک کرواتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ٹائپ ہو رہا ہے تو اس طرح آپ آن سیکرین کی بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ٹائپنگ کر سکتے ہیں ویڈیو پسندہ یو تو آپ لائک زیادہ کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تینکس ورواچنگ